ہنی میں آخری راؤنڈ تک پہنچ گیا ایک منٹ کیا سچ میں وہ سپیس والے مشن کے لیے اب میں سپیس میں جانے کا سپنا پورا کر پاؤں گا مجھے تم پر بہت گرب ہے ہنی دیکھو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا ہے تو مجھے اللہ بیس پولو بای گڑ لک رالڈ سٹار میں تمہارا سواکت ہے ہمارے پاس بارہ ہزار سے بھی زیادہ اپلیکیشنز آئی تھی لیکن فائنل راؤنڈ تک صرف تم دونوں ہی پہنچ پائے ہو اب اس سیکرڈ مشن کے لیے تم دونوں میں سے ایک کو بھیجا جائے گا کیا صرف ایک ہی پر آپ لوگ تو ہر سال دس آسٹرونٹس کو ہائر کرتے ہیں نا لیکن اس مشن کے لیے نہیں ہی میرا نام ڈیریک ہے چا ڈیریک مولر تم وہ سائنس اور ایڈوکیشن یوٹیوب چانل والے ہو نا آہ ویڈکاسیم ہاں بلکل صحیح مل کر اچھا لگا تمہاری ویڈیوز کا ایکسپیرینس اچ کام آنے والا ہے امید تو یہی ہے تمہارا نام کی ہے اوہ سوری میرا نام ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پہلے فائنلس کا نام ہے ڈیریک اور دوسرا فائنلس ہے ارے تمہارا تو نام ہی نہیں لکھا ہے یہ تو عجیب بات ہے سر میرا نام ہے خیر میں تمہیں ڈوٹ کہہ کر بلاؤں گا ٹھیک ہے تو ڈیریک اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتاؤ میں نے پی ایس ڈی کی ہے فیزکس ایڈوکیشن ریسرچ میں اہاں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ویریٹیسیم کیا تم سچ میں ویریٹیسیم ہو خیر ویریٹیسیم میرا چینل ہے میں نہیں ہوں سنا سب نے یہ ویریٹیسیم ہی ہے بہت ہی بڑیہ میرا دوست بہت بڑیہ کر اوہ میں تو بھولی گیا تھا یہاں کوئی اور بھی ہے تم بھی اپنے بارے میں بتاؤ ڈود چلو تم بھی اپنے ایکسپیڈینس کے بارے میں بتاؤ میرے پاس سٹیم ماسٹرز ڈگری ہے واؤ یہ تو کافی شاندار ہے تھانک یو اب یہ سٹیم کیا ہے یہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینیرنگ اور ماتمیتکس کی ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اور ایسٹرونٹ بننے کے لیے بیسیک ریکوائرمنٹس میں سے ایک ہے کیا سچ میں مجھے یہ نہیں پتا تھا آنگلے راؤنڈ کے لیے کل ملتے ہیں یہ کیا بات ہوئی مجھے پتا ہے ڈریک کافی اچھا انسان ہے لیکن وہ صرف اگلے راؤنڈ تک اس لئے پہنچا کیونکہ جنرل کو اس کی ویڈیوز پسند ہے شاید اس میں اور بھی خوبیاں ہوں جو تم نہیں دیکھ پڑ مجھے نہیں پتا خیر جو بھی ہے کل میں اسے ہرا کر اپنا سالوں کا سپنا پورا کروں گا چاہے جو ہو جائے ٹیک ہے سپیس کڈیٹس آج ہم میسٹیف میں تمہارا ٹیسٹ لیں گے واؤ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایک کئی ایکسلس والی ٹیسٹ انیرشیا فیسیلیٹی ہے اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر سپیس شپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اسے کنٹرول میں واپس کیسے لائے جائے تم سے کزی نے پوچھا کیا ٹھیک ہے ڈوڈ چلو پہلے تم جاؤ بھوڑلاک ضرورت نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے تو تمہیں واپس نینترن حاصل کرنا ہوگا اس کے لئے تمہارے پاس دس سیکنڈز ہیں صرف دس سیکنڈز ٹھیک ہے آہ رکھوٹ میں آہ آہ کم آن ہو جاؤ بس تھوڑا سا آہ آہ ہو گیا بچ گئے واؤ تم نے کافی بڑھیا کیا کنگرچولیشنز تھانکیو ڈیریک سچ کہ ہوں تو دس سیکنڈ بہت کم ہوتے ہیں ہاں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے مستو ایرٹیزیم اب تمہاری باری اے تمہیں لگتا ہے تمہیں یہ کر لوگے میں نے ایک بار زیرو گریوٹی میں ایک ویڈیو بنائی تھی تو امید تو ہے آہ امید تو دنیا قائم ہے پر تم فیل ہوگے کچھ کہا کچھ نہیں گائز ٹائم برباد مت کرو چلو اتنا بھی مشکل نہیں تھا تم نے سچ میں کر لیا ایڈوکیشنل ویڈیوز بنانے کے دوران ہم کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں کیوں جو بھی ہے تم دونوں اس ٹیسٹ میں پاس ہوئے اب اگلے ٹیسٹ کی باری چلو اب اپنے فلائنگ ایکسپیرینس کے بارے میں بتاؤ ڈوڈ پہلے تم بتاؤ ٹیک ہے میرے پاس جیٹ ائرکرافٹ کو ہزار گھنٹوں سے بھی زیادہ اوڑانے کا ایکسپیرینس ہے اور میں بتانا چاہوں گا اور کہ یہ بھی ایسٹوناٹ بننے کے لیے ایک منیمم کالیفیکشن ہے اچھا بہت بڑی ہے ویڈیوز اب تمہاری باری ویل ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک بار میں نے ایک عجیب سے پروپیلر والے ویہیکل کو چلایا تھا ارے ہاں میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے بہت ہی بزدھار تھی تھانکس تم مجھے بہت پسند ہو مسٹر ویڈیوز ویڈیوز سنو مسٹر ویل ایسیم سر میرا نام ڈیریک ہے اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارے چینل کی میری فیوریٹ ویڈیو گونسی ہے آپ پھوڑی دیر کے لیے شاہ مجھے سب ہی ویڈیوز پسند ہیں سب بہت مزیدار ہیں کم آن کم آن تم کر سکتے ہو تمہیں یہ سب پتا ہے تم کتنے ٹائمزز کی تیاری کر رہے ہو میرا ہو گئے ہی ڈیوڈ کچھ کھانے چلیں کیا میں نے سنایا ہے کہ کینٹین میں سپیس والا کھانا ملتا ہے دیکھو مجھے لگتا ہے سچ بولنا ہی پڑے گا دیریک تم مجھے بلکل پسند نہیں ہو تم میرے سپنے کو چکنا چور کر رہے ہو میں نے سبھی سٹیپس کو فالو کیا سالوں کڑی محنت کی اور تم یہاں صرف اپنے یوٹیوب چانل کی وجہ سے پہنچے ہو مطلب یہ تو بہت غلط ہے ابھی تک کوئی سیلیکٹ نہیں ہوا ایسٹرناوٹ بننے کے لئے تم پرفیکٹ ہو جھوٹا دلاسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایم سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا کوئی بات نہیں دیکھو میں میں گھر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کل کیا ریزلٹ آتا ہے کیا ہوا لگتا ہے میں سپیس میں نہیں جا پاؤں گا کیا لیکن تمہیں نے تو کہا تھا کہ فائنل ریزلٹ تو کل آئے گا ہنی اس جنرل کو دیکھو ڈیریک اتنا پسند ہے کہ اس کا بس چلے تو وہ اسے گود لے لے نہیں یہ یہ تو نائن صافی ہوگی آہ اب کیا کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے موہ پر ہی کہہ دیا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو بہت غلط کیا میں نے سچ کہوں تو شاید میں یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا ہنی ایسا مت بولو پہلے کل ریزلٹ آنے کا ویٹ تو کرو سچ کہوں تو یہ سپنا میرا صرف اور صرف ایک سپنا بن کر ہی رہ جائے گا دیکھنا یہ کیا میں سلٹو کیا اس سے پہلے کہ تم کچھ بولو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ڈیریک کو چوز کیا تھا لیکن اس نے منع کر دیا آہ کیا تم نے یہ آفر ٹھکرا دیا مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ تمہیں حساس ہو گئے کہ سپیس میں جانے کتنا مشکل ہے اور اس کے لیے کتنی مہرت کرنی پڑتی ہے نا ڈوڈ نہیں مطلب تمہاری باتیں مجھے ٹھیک تو لگیں لیکن منع کرنے کا کارن کچھ اور ہے رکو کیا تم پاگل ہو نہیں تو تو تم در گئے کیا بلکل نہیں تو آخر تم نے دنیا کی بیسٹ جوپ کو کیوں ٹھکرا دیا بتاؤ اگر تم اس آفر لیٹر کو اچھے سے پڑھو گے تو تمہیں چھوٹے اکشرو میں دیکھے گا اس پر لکھا ہے کہ مشن سے واپسی کی کوئی تاریخ نہیں ہے ارے ہاں میں نے بھی ابھی پڑھا اس کا مطلب کیا ہوا خیر اگر چیزیں پلان کے مطابق نہیں ہوئی تو میری بات مانو تو اسے پھاڑ کر منع کر دو میں نے کر دیا میں میں سپیس میں جا رہا ہوں میرا سپتہ پورا ہو گیا کون جائے گا سپیس میں میں جاؤں گا سپیس میں کیا بات ہے یقین نہیں ہو رہا آخر کار میں جا رہا ہوں سپیس میں